بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ ڈار ڈیوز این فرمیٹیو چینل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس چینل پر ایڈوکیشن کے حوالے سے جو بھی نیو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے اس چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں اور آپ کو بتائیں کہ آج جو ہے وہ انسی او سی کا جو اجلاس ہونا تھا جو کہ جاری تھا انسی او سی کے اجلاس میں تمام وزراء نے جو ہے بین السبائی وزراء نے اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کی ہے شفقت محمود چیما صاحب کی زیر صدارت یہ جو اجلاس ہے یہ جاری تھا اجلاس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو دل تھام کے بیٹھئے اور اپنی تیاری کر لیں کیونکہ کافی دنوں سے یوٹیوب اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان پر ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ پیپرز کینسل ہو جائیں گے اور تمام تر سٹوڈنس کو پرموڈ کر دیا جائے گا لیکن اس خبر میں کوئی بھی صداقت نہیں تھی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انسی او سی کی جانب سے جو ابھی نیا فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں انسی او سی نے نیا فیصلہ کیا ہے کہ چھوٹیاں نہیں بڑھیں گی یہ فیصلہ میں کہا گیا ہے انسی او سی کی جانب سے کہ چھوٹیاں نہیں بڑھیں گی سکولز شیڈول کے مطابق کھولنے پر اتفاق کیا گیا ہے چھوٹیاں نہیں بڑھیں گی سکولز شیڈول کے مطابق کھولنے پر اتفاق کیا گیا ہے بورڈ امتیانات بھی جاری رہیں گے یہ بھی فیصلہ جو ہے وہ انسی او سی کی جانب سے کیا گیا ہے ایک بڑا فیصلہ انسی او سی کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ بورڈ امتیانات جاری رہیں گے یعنی نائنٹھ اور الیمتھ کلاس کی جو پرموشن کے اعلانات ہو رہے تھے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر وہ سب کے سب جھوٹ تھے ایسا کچھ نہیں ہوگا تمام ت سٹوڈنٹس کے پیپرز ہوں گے پیپروں کے بعد ہی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگلی کلاسز میں پرموٹ کیے جائیں گے انسی او سی نے فیصلوں کا اختیار سوبوں کو دے دیا ہے اب یہ بھی خبر جو ہے وہ گردش کرنا شروع ہو گئی ہے کہ انسی او سی نے جو ہے وہ سوبوں کو جو اختیارات دے دی ہیں اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ سوبے کے جو بھی وزرائے ہیں وزرائے تعلیم ہیں وہ اپنے اپنے سوبے میں چاہیں تو وہ پیپر لے سکتے ہیں اگر چاہیں تو وہ کینسل بھی کروا سکتے ہیں اب دیکھا جائے تو جہاں تک سندھ کی ہمیں اپ ڈیٹس مل رہی ہیں سندھ کی ابھی تک یہ اپ ڈیٹس مل رہی ہیں کہ سندھ میں جو ہے وہ وزیر تعلیم کی جانب سے پیپرز کو کینسل کر دیا جائے گا اور بچوں کو پرموٹ کر دیا جائے گا باقی جو بھی اس حوالے سے انفرمیشن ہوگی وہ بھی اسی چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی کچھ ہی دیر میں وہ بھی بیان سامنے آ جائے گا وزیر تعلیم کا اور ان کی پریس کانفرنس ج ہے وہ بھی آ جائے گی تو وہ بھی اسی چینل 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 آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ اس چینل پر سبسکرائب کریں گے ساتھ میں پہلائک ہم پہلے کلک کر کے آل پہ آنے کلک کر لینا ہے اور آہم پہلے ہم اس وقت اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ میں بھی ہماری کوئی بھی انفرومیٹیو ویڈیو کی حوالے سے جیسے ہی اپلوٹ کی جائے گی تو اس کا نوٹنکیشن سب سے پہلے موجود ہے اور آپ وہ وی� جو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پیش کی لینک بھی نیک سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ مان جا کے ہمیں سبسکرائب یہ تجاویز ہمیں پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کر چکے ہیں تمام سٹوڈنٹ سے بازت بتا ہوں جو ابھی کلز شروع ہو چکے ہیں جس میں سب سے ہمیں میسجز رسید ہو رہے تھے کہ میٹنگ کب ہے میٹنگ کب ختم ہوگی میٹنگ کون کو بھی نمیز ہے اور کتنے بج جو ہمیں بدا دیا جائے گا تو میں نے کوشش کی ہے کہ تمام سٹوڈنٹس کو جوابات دوں جنرے سٹوڈنٹس کو ہم غیر پر جواب نہیں دے پائے مجھے ہم بازت بہن ہیں ان کے جوابات بھی ہم کچھ ہی دیل میں میں دیں گے اس جو آپ جاری ہے جیسے یہ کوئی بھی نتیجہ زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ کے جو دوسرے دوست ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے مستقید ہو سکتے ہیں تمام تک تفصیلات اسی چینل پر آپ کے لئے ہیں